گرمی سے اگر آپ ہو رہے ہیں پریشان اور اسے جھیلنا آپ کے لیے نہیں ہے آسان تو بس پھر آپ یہ ترو تاجہ کر دینے والی انرجی سے بھری ہوئی لزیز شربت ایک بار ضرور بنائیں مجھے کی بات یہ بھی ہے کہ اس کے لیے آپ کو گینس جلانے تک کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی ہماری یہ شربت اتنی زیادہ مزیدار لجیج اور لا جواب ہے کہ آپ گلاسیں بھر بھر کر پیئیں گے پھر بھی آپ کا من نہیں بھرے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے ضرور لائک کریں سبھی کے ساتھ اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل ایٹی امیشس کو پلیز ضرور سے سبسکرائب کریں کیونکہ آج ہم بنانے والے ہیں یہ انرجی بھرا شربت تو پیچھلے جلدی سے ہم یہ ہماری ریسپی شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے دوڑ یہاں پر میں ایک لٹر دوڑ سے یہ شربت بنا رہی ہوں اس کے لیے آپ فل کریم دوڑ لے سکتے ہیں لو فیٹ دوڑ لے سکتے ہیں یا پھر پہلے سے گرم کیا ہوا تھنڈا کیا ہوا ملائی نکالا ہوا دوڑ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ لوگوں کے لیے یہ شربت بنا رہے ہیں تب آپ کچھے دوڑ سے بھی اس شربت کو بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو ایک دم تھنڈا تھنڈا دوڑ لے کر بھی اس شربت کو بنا سکتے ہیں گرم دوڑ نہیں ہونا چاہیے اب اس میں ہم پہلے تھوڑی سی چینی ڈال دیں گے تو چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکوڈنگ ڈال سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کو میٹھا کرنے کے لیے ہم اس میں ایک چیز اور ڈالنے والے ہیں تو اس حساب سے میں نے اس میں صرف دو ٹیبل سپون چینی ڈالی ہے اور اس کو ہم دودھ میں اچھے سے گھول لیں گے آپ چاہے تو چینی کا پاوڈر بھی ڈال کر اس میں ملا سکتے ہیں اب یہاں پر شربت کے لیے میں لے رہی ہوں بھیگے ہوئے بادام بادام کو میں نے رات بھر پانی میں بھیگو کر رکھا ہے پندرہ سے بیس بادام کا آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دو ٹیبل سپون خس خس کے دانوں کو بھی پانی میں بھیگو کر رکھا تھا یہ پوستہ دانہ یا پوپی سیٹس بھی کہلاتے ہیں اور یہ چھوٹ چھوٹے دانے بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں اور ہماری اس چربت میں اس کا جو فلیور ہے جو سواد ہے وہ بہت ہی لاجواب آنے والا ہے تو ہمیں بس پہلے بادام کا چھلکہ ہٹا دینا ہے اور پھر یہ جو بادام ہیں ہماری صحت کا خزانہ ہے تو اسے ہم ایک نکسی کے جار میں ڈال دیں گے اور خس خس کے دانے کافی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے لئے میں نے اسے اس طرح سے چائی کی چھنلی میں ڈال کر چھان لیا ہے ان دونوں کا پانی ہم ہٹا دیں گے اور اب ان کو پیسنے کے لئے اس میں ہم دودھ ڈالیں گے تو تھوڑا سا دودھ اس میں ڈال دیں گے ضرورت ہوگی تو آپ بعد میں اس کو پیسنے کے لئے اور دودھ اس میں ڈال سکتے ہیں اور ان دونوں کو پیس کر کے ہمیں اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ہمیں چاہیے کہ بادام اور خس خس کا جو پیسٹ ہے وہ ایک دام فائن بنے اس میں زیادہ بڑے ٹکڑے نار ہیں اس کے یہ میں نے اسے اچھے سے پیسٹ لیا ہے اور آپ دیکھیں کچھ اس طرح کا ہمارا یہ بادام اور خس خس کا پیسٹ بنا ہے اس پیسٹ کے تاثیر تھنڈی ہے تو گرمیوں میں یہ دھیر سارے فائدے دے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اس شربت کو لا جواب سواد بھی دے گا اب ادھر دودھ میں چینی اچھے سے گھل گئی ہے اور مکس ہو گئی ہے تو اب یہ جو ہمارا بادام اور پوستہ دانا کا جو پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ میں نے اس شربت کے حساب سے ہی بنایا ہے تو یہ میں اس میں پورا ڈال رہی ہوں اگر آپ زیادہ بناتے ہیں یا آپ کو اس کا ٹیسٹ اس میں تھوڑا کم رکھنا ہے تو اس کے حساب سے آپ اس میں یہ تھوڑا کمیاں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس پیسٹ کو بھی ہم دودھ میں اچھے سے ملا لیں گے تھوڑا پیسٹ ہمیشہ ہی مکسی میں بچا رہ جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ یہ دودھ تھوڑا سا اس میں ڈال کر اسے ملا لیں گے اور پھر اس طرح سے سارا پیسٹ ہم اس دودھ میں ڈال کر اسے اچھے سے ملا لیں گے یہ پیسٹ ڈالتی ہی دودھ دودھ نہیں اب شربت ہو چکی ہے اور اس شربت کو اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس میں تھوڑا سا ملک پاورڈر ڈالیں گے کیونکہ اس کے لیے ہم اس میں کوئی کون فلاور کا یا کسٹڈ پاورڈر کا استعمال نہیں کرنے والے ہیں تو دودھ کو ہلکی سی ٹھیکنس دینے کے لیے اور وہ جو ہوتا ہے نا ماوے جیسا ربڑی جیسا ٹیکچر لانے کے لیے اس میں میں نے یہ ملک پاورڈر ڈالا ہے تقریباً 1-4 cup یا 1-5 cup آپ اس میں ملک پاورڈر ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ملک پاورڈر نہیں ہے یا آپ اسے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں آپ اس کے بینہ بھی یہ شربت بنا سکتے ہیں اسے ہم اچھے سے ملائیں گے کیونکہ بہت سے بار ملک پاورڈر کی چھوٹی چھوٹی سی گھٹھنیاں بن جاتی ہیں تو میں نے اسے اس طرح سے بیٹر سے اچھے سے پھینٹتے ہوئے مکس کر لیا ہے اور اب آپ دیکھئے اس کی کنسسٹینسی ایک تو بادام اور خسکس کا جو پیسٹ ڈالا ہے اس سے بھی اس میں ہلکی سی ٹھیکنس آتی ہیں اور ملک پاورڈر ڈالنے کے بعد تو کیا ہی کہنا ایک دم ہی لا جواب یہ ہو چکی ہے تو بس اب اس کے فلیور کو اور لا جواب بنانے کے لیے اس میں میں نے یہ ہاک ٹی سپون ہری الائچی کا پاورڈر ڈالا ہے اسے ہم شربت میں اچھے سے مکس کر لیں گے اب گرمیوں میں تھندی تاثیر والی چیزوں کو زیادہ کھانا چاہیے تو اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ یہاں پر بھیکے ہوئے سبجہ سیٹس لیے ہیں جسے کی فالودہ کے بیج یا پھر بیزیل سیٹس اور یا پھر تکماریا بھی کہا جاتا ہے اسے بس میں نے پندرہ منٹ کے لیے پانی میں بھیگو کر رکھا ہے اور اب یہ اچھے سے فول کر ڈبل سائز میں ہو چکے ہیں یہ کچھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں جن کی نیوٹریشن ویلیو کافی ہائے ہوتی ہے دھیر سارا فائبر اس میں ہوتا ہے اومیگا 3 اور 6 فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں ان کی anti-inflammatory properties ہوتی ہیں یہ immunity کو boost کرتے ہیں اور ایک طرح سے یہ نیوٹریشن کے powerhouse بھی ہوتے ہیں تو بس یہ ہمیں پانی میں بھیگو کر کے لینا ہے اور پھر اس شربت میں ڈال کر کے اپنی صحت کو بڑھانا ہے اس شربت میں میں یہ 2 سے 3 چمچ بھر کے سبجہ ڈال رہی ہوں اسے ہم اچھے سے ہماری شربت میں mix کر لیں گے اب آپ یہ جو ہرا ہرا liquid دیکھ رہے ہیں یہ ہے خس صرف یعنی کہ خس خس کا شربت یہ خس خس کی جڑوں سے بنا ہوا کافی flavorful اور refreshing شربت ہوتا ہے جو کی market میں آسانی سے اسی نام سے آپ کو مل جائے گا یہ بہت زیادہ healthy ہوتا ہے اور ہم ہماری شربت میں پہلے ہی خس خس کا استعمال کر چکے ہیں تو اب یہ اس کے flavor کو اور بھی زیادہ double کر دے گا اب آپ کو اس کا flavor کم چاہیے یا زیادہ چاہیے وہ آپ کی choice پر depend کرتا ہے میں نے اس میں یہ 2 سے 3 table spoon یہ خس خس کا شربت ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں پہلے چینی بھی ملائی ہے تو اب اس میں جتنی مٹھاس کی ضرورت ہوگی اتنا ہی ہم اس میں یہ syrup add کریں گے کیونکہ یہ کافی میٹھا بھی ہوتا ہے اور کیونکہ اس syrup کا خود کا color کافی ہرا بھرا ہے تو جیسے جیسے ہم اس کو ملائیں گے ویسے ویسے ہماری شربت بھی کافی colorful ہوتی جائے گی کرمیوں کا موسم چل رہا ہے اور ایک دم رسیلا رس بھرا میٹھا میٹھا تربوج مارکٹ میں مل رہا ہے تو یہاں پر ہم ہماری شربت میں تھوڑے سے تربوج بھی add کریں گے جو کہ جب شربت کو پییں گے اس ٹائم موہوں میں آئیں گے تو بہت زیادہ مست لگیں گے پہلے آپ جتنا ہو سکے تربوج کے بیچ نکالنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد اس کے ہم چھوٹے چھوٹے سے pieces cut کر لیں گے تو میں کچھ اس طرح سے اس کو cut کر رہی ہوں آپ کو جیسے پسند ہو یا آپ جیسے اس کو cut کرتے ہیں ویسے آپ اس کے pieces کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک کٹوری تربوج کے ٹکڑے لیے ہیں تو یہ میں شربت میں ڈال دیتی ہوں ساری چیزیں اچھے سے مل چکی ہیں اور اب اس میں کچھ اور چیز ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑے سے آئس کیوپ سٹار کر کے اسے اب بھی اسی وقت انجوئی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھوں گی اور اس کے بعد ہمارے اس تھنڈے تھنڈے لزیز شربت کو ہم سارو کریں گے میں نے اسے اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے اور اب ہم اسے گلاسس میں بھر کر پییں گے اور گرمیوں میں اسے انجوئی کریں گے آپ نے دیکھا کہ میں نے اسے کتنے آسان طریقے سے بنا کر تیار کیا ہے اور گرمیوں میں میں نے آپ کو اور پریشان بھی نہیں ہونے دیا ہے کیونکہ اس کے لیے اب آپ کو گینس جلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو تیر کس بات کی جائیے اپنے کیچن میں اور اسے بنائیے اپنے پورے پریوار کو پلائیے گرمی کو دور بھگائیے اور سبھی کے ساتھ اسے انجوئی کریں اور آگے اور بھی ریسپیز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایٹ یمیشز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہر ریسپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے ملے ہم نیکسٹ ریسپی کے ساتھ جلد ہی ملتے ہیں till then enjoy this تھنڈا تھنڈا شربت and thanks for watching ایٹ یمیشز